میں تفشریف لائیں گے وزیراعظم پاکستان عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اپنے سارے مہمانوں کو ہمارے سکھ بہن بھائی جو ساری دنیا سے آئے ہیں ہندوستان سے آئے ہیں میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں نے جو آج آپ میں خوشی دیکھی میں اب اپنے مسلمان بھائیوں کو پاکستانیوں کو اگر میں سمجھاؤں کہ جو آپ کی شکلوں پہ میں نے خوشی دیکھی وہ ایسے ہے کہ مسلمان مدینہ سے چار کلومیٹر دور ایک بورڈر کے باہر کھڑے ہیں اور مدینہ جا نہیں سکتے اور ان کو اگر مدینہ جانے کا موقع مل جائے تو وہ جو ان کو خوشی ملے گی وہ آج میں آپ کی شکلوں پہ خوشی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ہم کرتار پر کرتار پر کے دربار کو اس کو آپ کے لیے بہتر اور بہتر کرتے جائیں گے فسیلٹیز آپ کو دیں گے اور انشاءاللہ جب بابا گرو نانک کی پانچ سو پچاس فی سال گرہ ہوگی تو آپ انشاءاللہ یہ سارے علاقے کو ایسا دیکھیں گے جب آپ اگلے سال جب آپ آئیں گے تو آپ کو خوشی ہو کے دیکھیں کہ انشاءاللہ ہر قسم کی فسیلٹی ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اچھا آپ کیونکہ میرے دوست نف جو صدو نے جو آج باتیں کی میں بڑا متاثر ہوا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ کرکٹ کی کومنٹری تو میں جو یاد ہے ان کی کرکٹ بھی یاد ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صوفی کلام میں اتنا زیادہ ان کی اتنی ماہرت ہے تو آج میں بڑا امپریس ہوا ہوں میں اب سب کے سامنے کیونکہ آج ہمارے ہمسائے یہاں آئے ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے پہلے اپنا کرکٹ کا تجربہ رکھتا ہوں اکیس سال میں نے اپنی زندگی کرکٹ کھیلی اور پھر بائیس سال میں نے سیاست کی تو میں ان دونوں کا مختصر آپ کو بتاتا ہوں اور موجود سندو اس کو سمجھے گا کہ میں اپنے کرکٹ کے دور میں دو طرح کے کھلاریوں کو ملا ایک وہ کھلاری تھا جو کہ جب میدان میں قدم رکھتا تھا تو اس کے ذہن پہ ہارنے کا خوف ہوتا تھا وہ سارا سوچتا تھا کہ میں کسی طرح ہاروں نہ درتا تھا ہارنے سے وہ نہ کوئی چانس لیتا تھا نہ کوئی رسک لیتا تھا صرف کوشش کرتا تھا کہ میں میچ کسی طرح میچ ہو اور میں ہاروں نہ ایک دوسرا کھلاری ہوتا تھا وہ جب قدم رکھتا تھا کرکٹ کی گراؤن پہ تو وہ جیتنے کا سوچتا تھا وہ ہارنے کے خوف کو پر قابو کر بیٹھا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ میں جیتوں گا تو کیا ہوگا بنسبت اس کھلاری کے جو درتا تھا ہار گیا تو کیا ہوں گا وہ چانسز لیتا تھا رسک لیتا تھا بڑے فیصلے کرتا تھا اور ہمیشہ دوسرا دوسرے مائنڈ سیٹ کا کھلاری وہ کامیاب ہوتا تھا چیمپئن وہ بنتا تھا جو ہارنے سے ڈرتا تھا جتنا بھی اللہ اس کو ٹیلنٹ دیتا تھا کبھی وہ بڑا کھلاری نہیں بنا جب میں سیاست میں آیا دو ترہ کے سیاست دان میں ملا بدقسمتی سے زیادہ تر وہ سیاست دان جو سیاست میں صرف اس لیے آتے تھے کہ ان کی ذات کے لیے کیا ہے لوگوں کو ووٹ لیتے تھے عوام کی خدمت کروں گا اور سیاست میں آکے اپنی خدمت کرتے تھے جو پبلک اپنین کے ساتھ چلتے تھے نظریہ کے ساتھ نہیں چلتے تھے اور اپنے مفادات کے لیے عوام کو قربان کر دیتے تھے اور یہ میں ساری بائیس سال دیکھتا رہا ایک دوسرا سیاست دان تھا وہ ایک بڑی سوچ لے کے آتا تھا وہ اپنے انسانوں کا معاشرے کا سوچتا تھا وہ انسانوں کو کٹھا کرتا تھا وہ نفرتیں پھیلا کے ووٹ نہیں لیتا تھا وہ بھی بڑی چانس لیتا تھا وہ بھی اپنے خوف کو پہلے قابو کر کے بڑے جرت مندانہ فیصلے کرتا وہ سیاست دان کے پر تنقید بھی ہوتی تھی اور کئی دفعہ عوام ایک طرف کھڑی ہے پبلک اپنین اور وہ دوسری طرف کھڑا ہوتا تھا لیکن بڑے کام یہ دوسرا سیاست دان کرتا تھا جو بڑی خواب دیکھتا تھا جس کی بڑی سوچتی تھی وہ اپنے لیے نہیں آتا تھا وہ اپنے انسانوں کی بہتری کے لیے آتا تھا یہ دو طرح کے میں نے سیاست دان دیکھے یہ جدر آج پاکستان اور ہندوستان کھڑا ہے ہمارے ستر سال سے ہم اسی طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں میں چلے آج آپ کیونکہ آج بھی آپ بھی آئے ہوا تو میں اس کو بیسٹ ڈسکرائب کرتا ہوں ہماری تعلقات بجائے میں کہوں کہ ہندوستان کی غلطی ہے ہندوستان کہتا ہے پاکستان کی غلطی ہے میں ایک منیر نیازی کا شیر سے ڈسکرائب کر دیتا ہوں صدو نے یہ سنا ہوا ہے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو بھی مرندہ شوق بھی سی دونوں طرف غلطیاں ہوئی لیکن جب ہم آگے تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک یہ جو زنجیر ماضی کی زنجیر نے ہمیں جب تک وہ توڑیں گے نہیں ہم اسی طرح فسے رہیں گے بلیم گیم چلتی رہے گی پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہے ماضی رہنے کے لیے نہیں ہے ماضی صرف آپ کو سبق سکھاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے ہم ابھی تک جب بھی میں تعلقات اپنے دیکھیں ہم ہم ایک قدم آگے بڑھ کے دو قدم پیچھے چلے جاتے ہیں ہمارے میں ابھی تک یہ نہیں ہے یہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک دن یہ فیصلہ کریں کہ جو بھی ہوگا ہم نے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں ہم نے اچھے ہمسائیوں کی طرح رہنا ہے اگر فرانس اور جرمنی جنہوں نے کتری جنگیں لڑیں اور کل لوگ ایک دوسرے کے مارے ہیں اگر وہ آخر میں ایک ایسے ہمسائی کی طرح رہ سکتے ہیں جدھر ان کے پاس آج اوپن بورڈرز ہیں تجارت ہے ٹریڈ ہے آج وہ سوچ بھی نہیں سکتے جنگ لڑنے کا کیونکہ ان کی کنیکشن بزنس کا سرمایہ کاری کا ایسا کنیکشن ہو گیا کہ وہ اب سوچتے بھی نہیں ہیں کبھی اب تصور بھی نہیں کریں گے کہ جرمنی اور جپان کبھی لڑیں گے لیکن کلوڑوں لوگ ایک دوسرے کے وہ قتل کر چکے ہیں ماضی میں کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم یہ ماضی کی ماضی نے جو ہمیں روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے ہم یہ زنجیر توڑ دیں گے اور توڑ دی انہوں نے وقت یہ ہے پاکستان آج ادھر کھڑا ہے اور ہندوستان کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے ہمیں کیا اپچونٹیز دیں ہیں اگر فرانس اور جرمنی ایک یونین بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں ہم نے تو اتنیا ایک دوسرے کی ہم نے بھی ہم نے بھی ایک دوسرے کے لوگ مارے ہیں لیکن وہ قتل عام تو ہم نے کبھی بھی نہیں کی جو ادھر ہوئی تھی میں جب بھی ہندوستان جاتا تھا کانفرنسز پہ جاتا تھا مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہاں جی آپ پاکستان کے پولٹیشنز دیموکرائٹک لیڈرشپ ایک طرف ہے لیکن فوج دوستی نہیں ہونے دے گی میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں ہماری میں پرائم منسٹر ہماری پارٹی ہماری باقی پولٹیکل پارٹیز ہماری فوج ہمارے سارے ادارے ایک پیچ پہ کھڑے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ایک وہ ایک سیولائز ریلیشنشپ چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ ایک کشمیر کا مجھے یہ بتائیں کہ انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے کون سا مسئلہ ہے جو انسان حل نہیں کر سکتا کیا ہم ایک مسئلہ اپنا حل نہیں کر سکتے صرف دو ارادے والی لیڈرشپ چاہیے ہیں بورڈر کے دونوں طرف جو ارادہ کر لیں کہ ہم مسئلہ حل کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی ایسی چیز نہیں جو حل نہیں ہو سکتی لیکن ایک ارادہ چاہیے اور ایک بڑا خواب چاہیے سوچیں کہ ایک دفعہ ہماری تجارت شروع ہو جائے ہماری ریلیشنشپ ٹھیک ہو جائے آپ اندازہ لگائیں کہ پوٹینشل کتنا ہے کیا ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ اور جس کی جس وجہ سے میں دوستی چاہتا ہوں میں ایک مضبوط ریلیشنشپ چاہتا ہوں ہندوستان سے اس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے کہ برے صغیر میں دنیا کی سب سے زیادہ غربت ہے اگر ہم نے غربت ختم کرنی ہے اور کم کرنی ہے سب سے تیزی سے وہ غربت کم ہوگی اگر ہمارے بورڈر کھل جائے اور تجارت شروع ہو جائے چائنہ کی مثال لے لیں چائنہ کی مثال لیں کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی ملک نے تیس سالوں میں ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نہیں نکالا جو چائنہ نے نکالا پچھلے تیس سالوں میں ان کی مثال تو دیکھیں کتنی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے ان کے بھی ڈیفرنسز ہیں اپنے ہمسائیوں سے لیکن ان کی لیڈرشپ اور بڑی دور اندیش دور سوچنے والی لیڈرشپ ہے موسیقا 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 موسیقا